وہ تو حضرت عمر نے خود بتائی ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے ابن عمر کہتے ہیں جب حضرت عمر کو زہم لگا اور آمہ میں یقین ہو گیا کہ وہ جانبر نہیں ہوں گے کھاتے تھے تو انتڑیاں کٹ چکی تھیں یہی سے وہ سب کچھ نکل جاتا تھا تو ہم نے ارز کیا کہ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کرتے ہیں تو انہوں نے کہا اگر میں اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کرتا ہوں تو میں اس کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے ابو بکر اور اگر میں نہیں کرتا تو میں اس کی سنت پر عمل کروں گا جو ان سے بھی بہتر ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عمر کہتے ہیں جب میں نے حضرت عمر کی یہ بات سنی نا تو مجھے سمجھ آگئی کہ اب حضرت عمر کسی کو نہیں بنائیں گے کیونکہ وہ ہمیشہ ہر معاملے میں نبی الاسلام کی سنت کو پرارٹی دیتے تھے اور وہی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں چھے رکنی کمیٹی بنا رہا ہوں بخاری کے اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ میں اپنے بعد اس عمر خلافت میں ان چھے بندوں سے زیادہ کسی کو اہل نہیں سمجھتا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی رہے اور فرمایا علی عثمان طلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف ساد بن عبی بخاص اچھا یہ کون ہے اشرا مبشرہ اشرا مبشرہ میں سے یہ چھے بندیں باقی تھے اور ایک ساتھوہ بھی تھا اس کا نام اس نہیں لیا کہ ان کا بینوئی تھا سعید ابن زید وہ تو اسے مابی کے دور میں جا کے فوت ہوئے نا سعید ابن زید تو بہت بات میں فوت ہوئے اور اسی بخاری میں الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر کو مشورے میں ضرور شامل کرنا لیکن اس کو کوئی خلیفہ نہ چھنے اور کہا کہ ساد ابن عبی بخاص پہ اگر تم متفق ہو جاؤ تو اسے خلیفہ چھن لینا اور میری اس بات کو دلیل نہ بنانا کہ میں نے اسے معذول کیا تھا فرشن امپائر کی گورنری سے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تم اسے متفق اور کوئی اس کو تو عمر نے اتارا ہوا تھا اندو در اینڈ دو اس دیو دیو باس اٹیف لگ گئی ہے یہ باس اٹیف ہے ایجیلی چیز ہے اسلام میں کوئی باس اٹیف نہیں ہے اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو مطلب موت کے غرگرے تک توبہ قبول ہے آپ ایک بندے کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے اور کوئی توبہ تائم ہو جاتا ہے تو بس ٹھیک ہے وہ تاہیات نائل کوئی نہیں ہوتا اسلام میں کوئی تاہیات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بستاہی کرنے والے کے لیے بھی جائے میں ترمیز کی حدیث ہے کہ موت کے غرگرے تک جو اب وہ توبہ کے دروازہ کھلا ہے موت کے غرگرے سے پہلے پہلے تو بیس اٹیف نہ لگا دینا اس پہ وہ ایک معاملہ تھا وہ حضرت عمر کسی کو چار ساتھ زیادہ گونتر آئے نہیں دیتے تھے انہوں نے ان کو اٹھا دیا تو یعنی ان لوگ کی یہ للائیت ہوا کرتے تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو کہ یہ وجہ تھی کہ میں زندگی بار تمہارا بوجھ اٹھاتا رہا اپنے بردے کے بعد تمہارا بوجھ نہیں اٹھاؤں گا تم خود اپنا خلیفہ چون لینا ہے یعنی میں کسی کو نومینیٹ نہیں کروں گا دوسرا میں نے اس شیعہ عالم سے یہ بات کی کہ حضرت عمر اتنے بڑے رسک کے اوپر تھے جس نے پوری دنیا کو اولٹ دیا ہے اور وہ چند بندے لے کے رومن اور پرشین امپائر کا وزٹ کر رہا ہے کوئی بھی کافلہ ان پر حملہ کر کے ان کو شہید کر سکتا اور اگر خدا نہ خواستہ اس دوران میں وہ شہید ہو جاتے تو حضرت علی آٹومیٹکلی خلیفہ ہوتے کیونکہ ان کو چھوڑ کے گئے ہوئے تھے یہ ان کا اخلاص تھے پھر سیدنا عمر نے حضرت علی کو چیف جسٹس لگایا تھا حجاز کا چیف جسٹس آج کل نہیں سمالا جا رہا اور اس زمانے میں جب اسلام کا دور دورہ ہو عدل کا نظام ہو اور تینوں جو زہد کے امام تھے حضرت علی نے ان کو چیف جسٹس لگایا تھا رومن امپائر گیری اصحاب صوفہ میں سے ابو دردہ کو لگایا سب سے غریب ترین صحابی یہ ان کا کرائٹیریا تھا ابو صوفیان بڑے بڑے لوگ جو اینڈ پہ مسلمان ہوئے یہ لینے بنا کے کھڑے رہتے تھے حضرت علی ان کو نہیں ملتے تھے جب تک باقیوں سے فارق نہ ہو جائے وہ کہتے ہیں ہم سردار ان کا نہیں تم اسلام میں وعد میں آئے اور وہ ماجرین کے وظیفے اور اصحابِ بدر کے وظیفے انہوں نے باقیوں سے ڈبل لگائے تھے کہ انہوں نے برے وقت میں اسلام کا ساتھ اور پرشیہ نمپائر گیری عبداللہ بن مسعود زہد ترین صحابی زہد کے امام ان کو وہاں پہ چیف جسٹس لگایا اور حجاز کے اندر سیدنا علی کو لگایا اور اس سے بھی بڑھ کے سیدنا علی بن عبی طالب کی ایک بیٹی ہے امہ کلسوم سیدہ فاطمہ سے ان کا رشتہ مانگا سیدنا علی کہ میرا اہلِ بیتِ رسول کے ساتھ رشتہ مانگا سید بخاری میں بھی اس کا ذکر اشارتاً موجود ہے امہ کلسوم کا شیعہ اور سنی دونوں گہا ان کی کتابیں تو مانتی ہیں بابیں نہ مانے تو لڑا بات ہے کتابوں میں موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق کی بیوی تھی امہ کلسوم اور اس کی وجہ سے یعنی انہوں نے ایک فخر محسوس کیا کہ میرا اہلِ بیت کے ساتھ ایک رشتہ داری والا معاملہ ہو جائے سیدنا عمر اس طرح کے معاملات کے اندر اہلِ بیت کے ساتھ مہت قرسنِ سلوک والا معاملہ کیا کرتا ہے اگرچہ ان کی طبیعت میں سختی ضرور تھی لیکن جو دین کے معاملے میں تھی وہ ساری سختی تھی اپنی زادہ